السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا کہ حضرت پیشاب کے راستے سے اگر سفید پانی نکل جائے تو کیا اس کی وجہ سے غسل ٹوٹے گا یا وضو ٹوٹ جائے گا اس کے حوالے سے کیا حکم ہے شریعت کا آپ اس کی رہنمائی فرمائیں تو آج اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کریں گے دھیان سے سنیے اور مسئلے کو اچھے انداز میں سمجھ لیجیے پیشاب کے راستے سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک منی نمبر دو مزی نمبر تین ودی منی کیا ہے مزی کیا ہے اور ودی کیا ہے اور ان کا حکم کیا ہے یہ ساری چیزیں آج آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی دکت اور پریشانی آپ کے سامنے نہ رہ جائے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پیشاب کے راستے سے اگر منی نکلی ہے تو آپ کا غسل چوٹ جائے گا اور کپڑے کے جتنے حصے پر منی لگے گی اتنے حصے کو ناپاک کر دے گا یعنی اتنے حصے کو دھونا ضروری ہوگا کب جب پیشاب کے راستے سے منی نکلے منی شہوت کے ساتھ نکلے تو یہ حکم ہے اس کی پہچان کیا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب شہوت کے ساتھ منی نکلتی ہے تو پھر انسان کے جسم میں منی نکلنے کے بعد سستی پیدا ہو جاتی ہیں عزوے تناسل سست پڑ جاتا ہے یہ اس کی پہچان یعنی ڈھیلاپن پیدا ہو جاتا ہے تو اگر منی نکلی ہے تو آپ پر غسل کرنا ضروری ہوگا اور کپڑے میں جہاں بھی لگ جائے گا اتنے حصے کو دھونا ضروری پیشاب کے راستے سے اگر مزی نکلی ہے اب مزی کس کو کہتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ لذت والی چیز دیکھنے کے بعد کسی عورت کو نگاہ بھر دیکھنے کے بعد شہوت سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ہوتا کیا ہے شہوت سے پہلے پہلے ہلکا سفید چمکدار پانی پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے اس سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے البتہ کپڑے یا بدن پر یہ مزی جہاں بھی لگے گی اتنے حصے کو ناپاک کر دے گی اگر کپڑے پہ لگ گیا ہے تو جتنے حصے پہ لگا ہے اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے بدن پر جتنے حصے پر لگا ہے اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے آپ کا غسل نہیں ٹوٹے گا البتہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر تین پیشاب کے راستے سے جو چیز نکلتی ہے اس سے وضی بھی کہا جاتا ہے وضی کب نکلتی ہے عام طور پر مسانے کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے سفید بھورے کلر کا گاڑھا پانی نکلتا ہے پیشاب کرنے کے بعد کبھی نکلتا ہے کبھی وزن اٹھانے اٹھاتے ہیں تو نکل جاتا ہے تو وضی کا حکم یہ ہے کہ وضی اگر پیشاب کے راستے سے نکل رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا غسل نہیں ٹوٹے گا البتہ کپڑے یا بدن پر جہاں بھی یہ وضی کا قطرہ لگے گا اتنے حصے کو ناپاک کر دے گا تو پیشاب کے راستے سے سفید پانی جو نکلتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں منی مزی وضی آپ کو متعین کرنا ہے کیا نکلا ہے اس کے حساب سے آپ حکم فائنل کر سکتے ہیں جو تفصیل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں ساتھیوں تک ضرور اس کلپ کو پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ